چمکدار اور روشن چیرہ آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے لیکن ایسا ملکوتی حسن ہر کسی کا نہیں ہوتا لوگ ایسا روح حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں جن میں بیوٹی پارلر ٹریٹمنٹس، اتویار، ٹرینز، لوشنز لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیزوں میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ مسنوئی چیزوں میں نہیں ہوتی آج میں آپ کو بکری کے دھوٹ سے حسین نکھار حاصل کرنے کا ایک بہت قیمتی اور نایاب ٹوٹکہ بتاؤں گی اس ٹوٹکے کے ذریعے آپ کے چھیرے پر بریوں جیسا نکھار اور خوبصورتی آ جائے گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کرنی لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکتی اور اس ٹوٹکے کے اجزہ میں شامل ہیں بکری کا دودھ دو کھانے کا چمچ سندل پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اور زافران ایک چھپکی اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بیالی نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس مکسچر کو آپ اپنی چھیری پر لگا لیں اور بیس منٹ تک لگا رہنے دیں پی ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ اپنا چھیرہ ساف کر لیں اور صبح اٹھ کر آپ نے اپنا موں واش کرنا ہے گوری بیداغ اور حسین جن کے لیے زافران کو زمانہ قدیم سے استعمال کیا جاتا ہے وہ مرد و خواتین جو ایک دائمی گوری رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زافران بیسٹ ہے خسنو خوبصورتی اور بوری رنگت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک کے نایاب انگریڈینٹ ہے زافران طبیعت کو فرحت بہشتی ہے اردہ مسانہ اور جگرپت طاقت پہنچاتی ہے پتری کے دودھ کو بیوٹیڈ رنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو بوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے سندل کا تعلق نبتاتی خاندان سے ہے یہ درمیانے درجے کا صدہ بہار درخت ہے اس کی لکڑی اور چھال میں بھینی بھینی خوشکو پائے جاتی ہے سندل پاوڈر کو جلد کو شکفتگی اور دروتاز کی فرہم کرنے والی عدیات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے سندل پاوڈر سکن کو دروتاز کی خوبصورتی اور سکون فرہم کرتا ہے رنگت نکارنے اور ملکاؤں جیسا حسن پانے کے لیے یہ نسخہ بہت ہی پورا سر ہے قدیم زمانے میں شہزابیاں یہ نسخہ استعمال کرتی تھی یہ سکن کو اندر سے حسین اور گورا بنا کر چہرے کو پورکشش بناتا ہے اس کا استعمال آپ کو انتہائی حسین بنا دے گا سو فرینڈز اگر آپ کو میرے یہ آج کی اندہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی